اور جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کا راز افشا کیا کہ چوب خلوت می بوند آکار دیگر می کنند یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے گند خیالات کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ فی الواقع منافقین ہی کم عقل اور بے وقوف ہیں اس لیے کہ نہ سمجھی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی مسلحت و مذررت میں فرق نہ کر پائے اور یہ صفت ان میں ہی پائی جاتی تھی نہ کہ صحابہ میں جو اپنے دنیاوی اور دینی مسالح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں آیت آٹھ میں منافقین کی زبانی ان کا عقیدہ اور مذہب بیان کیا گیا ہے اور یہاں ان کے کردار اور گفتار میں تناقض اور تباین کو انہی کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ مسلم سوسائیٹی کے منافع اور مسالح سے مستفید ہوں اور جب اپنے سرداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں